بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں بہت سارے چائنیز کام کر رہے ہیں کیونکہ جو آرنج لائن ٹریک ہے اس کے بیشتر انجینئرز جو ہیں وہ چائنیز ہیں وہ چائنہ سے ٹریول کرتے ہیں اور یہاں پر کام کرنے آتے ہیں ان کی تعداد چار سو سے پانچ سو کی درمیان ہے ان کو آئیسو لیٹ کیا گیا ہے ان کو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں جن کا ریزلٹ جو ہے وہ دو سے تین روز میں آ جائے گا ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ لاہور شہر میں ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ مشتبہ افراد ہیں کرونا وائرس کے کیا ان میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور یہ کرونا وائرس کیا ہے کیسے ٹریول کر رہا ہے اس سے بچنا کیسے ہے اور پروفیسر صاحب ہمارے پرگرام میں موجود ہوں گے پروفیسر جاوید اکرم صاحب وہاں میں یہ بتائیں گے کہ وضو کی کیا افادیت ہے ہم وضو کر کے کرونا وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے پروفیسر جاوید اکرم صاحب آپ کو پروگرام میں ہم خشامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندے بلال چودری صاحبی موجود ہیں جاوید اکرم صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے اور وہ ہمارے پروگرام کے توجہ سے بھی پھیلنی چاہیے آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کہا کہ جو لوگ دن میں پانچ وردہ وضو کرتے ہیں وہ اس جو موزی مرز ہے اس سے بچ سکتے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں جو بھی ہمارے دین میں ہے چاہے وہ قرآن میں لکھا ہے چاہے سنت ہے جب ہم اسے ایز سائنٹیسٹ ایز فوزیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اتنا زیادہ اوورویلمنگ ایویڈنس ملتا ہے چاہے وہ روزوں کے بارے میں افادیت ہو یا وضو کی یا نماز کی اور الحمدللہ ہم پچانویں فیصد مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو تمام فرضوں سے ایکز ایمشن ہو سکتی ہے ایکسپٹ نماز سے چاہے مر بھی رہوں چاہے آپ مزور بھی ہوں آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے وضو ایک ایسی بڑی نعمت ہے جو بہت ساری زہمتوں سے اللہ کو اللہ میاں بچاتے ہیں آپ کو روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ یہ وائرس ایسی ہے کہ آپ کی باڈی کے باہر بھی سروائب کرتی ہے اگر کوئی کھانستا ہے آپ کے ہاتھ پہ وہ وائرس مجود ہے آپ کے چہرے پہ مجود ہے یا ای ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں ان میں یہ رہ جاتی ہے اپنا گھر بنا لیتی ہے تو ظاہر ہے اگر آپ پانچ دفعہ وضو کریں گے اور اپنے ناک کے اندرونی سے بھی صاف کریں گے کلی بھی کریں گے آنکھیں بھی دھویں گے تو اس سے یہ وائرس آپ کو بھی آپ بھی پروٹیکٹڈ رہیں گے اور آپ کے چاہنے والے جو آپ کے ساتھ ہیں انوارمنٹ میں باقی لوگ بھی پروٹیکٹڈ رہیں گے تو جو نہیں بھی مسلم وہ بھی اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ وضو کریں ہاتھ ر پروٹیکٹڈ لی دھویں تو اس سے اس کو بہت حد تک کمی کی جا سکتی ہے آپ نے بہت ایک دلچسپ بات بتائیے پروفیسر صاحب کیونکہ وائس چانسلر ہیں اور متعدد انہوں نے ریسرچ ورک کیا ہے متعدد کام جو ہیں وہ کیے ہیں پروفیسر صاحب ہم نے یہ بتایا ہے کہ کرونا وائرس وضو سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کرونا وائرس آ کہاں سے رہا ہے کسی باہری دنیا سے آ رہا ہے ہمارے اندر جرم لے رہا ہے ہے کیا یہ وائرس دیکھیں کرونا وائرس کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے یہ ایک سو ساٹھ وائرسز ہیں جو ان کی فیملی ہے اور یہ فیملی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ساری آر این اے وائرسز ہیں ساری انبلوپڈ وائرسز ہیں اور ساری ایک ہی قسم کی علامات کرتی ہیں جس میں انفلنزا سے لے کے اپسوائن فلو سے لے کے یہ ساری وائرسز اور اس میں نزلہ زکام خانسی سر میں درد پیٹ میں درد الٹیوں کے آنا یہ ساری علامات ہیں صرف یہ جو کرونا وائرس ہے جس کو ہم نوبل کرونا وائرس کہتے ہیں ان سی او ون ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین پہلا کیس اس وائرس کا یارہ ڈیسمبر دوزار انیس کو آیا اسی لیے ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین وائرس اس کو کہتے ہیں اور وہ بوہان میں آیا اور وہ فش مارکٹ ان کی کے قریب آیا اور وہ فش مارکٹ کے قریب سے آیا اور وہ مسٹر وان تھے اور ان میں یہ وائرس آئی اور دیکھا گیا کہ وہ بہت جلدی ان کو سانس کی ساتھ تکلیف ہو گئی اور یہ فیپڑا ہے وہ جس کا کام ہے کہ آکسیجن ایر سے خون میں ٹرانسفر کرتا ہے وہ یہ فادیت کھو دیتا ہے وہ بارے کی طرح ہوتا ہے فیپڑا ہے لیکن جگر کی طرح کا بن جاتا ہے سالیڈ آرگن بن جاتا ہے تو اس کو ہم سارز کہتے ہیں سیویر آ آکیوٹ ریسپیری ڈسٹری سینڈروم تو وہ دیکھا گیا اور اس وائرس کو دیکھا گیا تو یہ وہی وائرس ہے جو پہلے مجود ہوتی ہے لیکن میوٹیٹ کر گئی دسمبر میں پہلے یہ وہان صاحب تھے ان کو یہ ہوا اور اس کے بعد پھر وہ تو ایکسپائر ہو گئے جی وہ انفورچنیٹلی ایکسپائر ہو گئے اور اس کے بعد آج ابھی تک ایک سونتالیس لوگ اس کا لکمہ اجل بن چکے ہیں جن میں سے نوے فیصد چائنہ میں ہیں ان میں سے نوے فیصد میں سے اسی فیصد وہان میں ہی ہیں لیکن اب اس نے اپی سینٹر شفٹ کیا اب جو پیتین مٹالیٹی اس وقت ان کے کیپٹل میں ہو گئی بی جنگ میں ایک بچی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو یہ وائرس کوئی ایج کی تمیز نہیں کر رہی اور نہ یہ تمیز کر رہی ہے اس کو جا کے چپک جائے اس کو چپک رہا ہے کیونکہ پہلے تو یہ کسی اینیمل سے آئی ہوگی میبلین سے آئی ہوگی بیٹ سے آئی ہوگی اس بات کا تائن نہیں ہوا کون سے اینیمل سے آیا یہ دیکھیں ضرور ہو جائے لیکن اب فرق نہیں پڑتا اس نے جو سپیشز کو شفٹ کرنا تھا یہ ایک سپیشز سے دوسری میں آنا تھا وہ آ چکی ہے اب جو ہنڈر پرسنٹ اس کی سپریڈ ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ہے شروع یہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس کی موٹیلٹی الحمدللہ بہت کم ہے جو چائنہ نے اس کی موٹیلٹی پہلے دنوں میں رپورٹ کی تھی وہ پانچ پرسنٹ تھی اس وقت آج کے دن میں اس کی موٹیلٹی تقریباً دو پونٹ ٹو اشاریہ نائن پرسنٹ ہے تو اس لیے سو میں سے الحمدللہ نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ روبہ صحت ہو جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ظاہر ہمیں پرپیرڈنس ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا چائنہ سے بہت زیادہ ہیومن ٹرافیکنگ ہے بہت زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں اس وقت انیس ادار سٹوڈنٹس ہمارے پڑھ رہے ہیں چار کو تشخیص ہو گئی ہے اور اس وقت یہ انفرچنلی ٹائم بھی ایسا ہے کہ چائنیز نیوئیر ہے اور وہ لوگ اپنے چائنیز واپس گئے ہوئے ہیں مجوریٹی آلرڈی اب انہوں نے جب واپس آنا ہے تو ہمارا ہائے الیرٹ ہونا چاہیے اور جب ہمارے سٹوڈنٹس اب چھوٹیوں پر آ رہے ہیں تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ چودہ دن تک ہو سکتے ہیں یعنی آج یہ وائرس اگر آپ کے جسم میں سانس سے ہم انٹر ہوتی ہے تو چودہ دنوں بعد علامات ہوں گی اس کی اس لیے ناظرین برطانیہ نے بھی الارڈ جاری کیا ہے کہ جو چائنیز حضرات جو ہیں وہ برطانیہ کا سفر کریں گے وہ پہلے چودہ دن وہ آئیسولیشن میں رہیں گے اور پھر وہ برطانیہ بھر میں ٹرابل کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے اور یہ ذاتی سوال ہے جو میں اپنے پرگرام میں شامل کرنا چاہتی ہوں ماضی میں میرے ذاتی جو مشاہدہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اس طرح کے وائرس ہیں چاہے وہ کانگو وائرس تھا چاہے وہ زکا وائرس تھا چاہے وہ کرونا وائرس ہے یہ تمام چائنہ سے ٹرابل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ٹرابل کر کے ہائی الٹ ہو جاتا ہے اور بڑی تشویش کی لہر پھیل جاتی ہے ایسے میں بہت ساری انٹرناشنل اورگنیزیشن ہیں ڈبلیو ایچو ہے آپ میڈیکل کے شعبے میں بڑا نام کما چکے ہیں یہ تمام تنظیمیں ایک چھت کے نیچے پیٹ کر چائنہ کو ایک بانننگ جاری کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اس طرح کے جو تمام تر تشخیصی علامات ہیں یا پھر بہت دینجرس قسم کی بماریاں ہیں انہی کے ملک سے کیوں نکل رہی ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ چائنہ میں اس لیے ہوتا ہے کہ چائنہ بہت ہی بڑی سلطنت ہے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت وہ چائنہ ہے وہاں پوپولیشن بہت ہے اور ان کے شہر بہت بڑے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پرابلمز بھی اتنی زیادہ ہوں گی اور دوسری چیز سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنہ نے اس دفعہ جو رسپونس دی ہے وہ اگزیمپلری ہے پوری دنیا کو اس نے بچائی اس کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں اس کو ہمیں پنشنی کرنا چاہیے ہم نے ذیمہ داری کا احساس ہے ان کو اوور ذیمہ داری انہوں نے انہوں نے اپنے شہر لوگ ڈاؤن کر دیئے ہیں انہوں نے جو وہ جتنی ایکسپورٹ تھی ان کے انیملز کی سکن سنیکس کی تھی پی کوکس کی تھی وہ انہوں نے روک دی ہے اور انہوں نے پوری اپنی یعنی کہ اپنی معایشت بہت تباہ ہوگی اور ہو بھی رہی ہے ان کے سٹاکس چینج گر رہی ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کی پروانی کی انہوں نے کورنٹائن کر دیا ہے ان لوگوں کو جو وہان پورینس سے باہر جانا چاہتے ہیں چودہ دن چودہ دن سے پہلے وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہمارے اپنے جو سٹوڈنٹس وہان پورینس میں اس وقت ساڑھے چار ہزار سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی انہوں نے الادہ رکھ دیا ہے کہ آپ چودہ دن اگر آپ ٹھیک رہتے ہیں تو آپ ٹریول کر چاہیے گا تو انہوں نے بہت اس کی پرکوشنز لیے ہیں اور جیسے ابھی ہم نے ہمیں پتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں کوئی اویلیبل تھا انہوں نے وہ بھی ایک ہتے میں ٹیسٹ ڈیویلپ کر لیا الحمدللہ وہ وہ وہو کے ساتھ راپتے میں ہوں اور پھر وہو تمام ممالک کو اپنی سپرویزن میں یہ ٹیسٹ کی وہو نے اس کو ابھی اپیڈیمک گلوبل اپیڈیمک کریکٹرائز نہیں کیا اس کو اپسکیل نہیں کیا ٹو پینڈیمک تو اس لیے یہ ابھی ڈیوی ایچو کی ڈیفنیشن کے مطابق یہ لوکل اپیڈیمک ہے چائنہ کی اور وہان کی لیکن افکورس ڈیوی ایچو کی یہی کوشش ہونی چاہیے اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ یہ وہیں کنٹینڈ رہے آگے نہ چلے اور اس کی جی ویکسینیشن ہے وہیں پہ تیار کی جاری ہے بیک ٹو لاہور کیا سیچویشن ہے لاہور کی جب ایک سیچویشن تو مدی ہے آپ کے سامنے ہیں بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو سسپیکٹڈ جو پیشنٹ تھے دو سرکسز میں زیرہ علاج تھے دو ملتان میں زیرہ علاج تھے ان کے جو سامپل تھے بجوائے گئے تھے این آئی ایچ اسلامباد وہ کلیر آگئے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب فردر آگے جو جتنے بھی چینی مشیندی ہیں اب ان کی روکتام کے حوالے سے جستہ محکمت سے ہیں نقدامات کی ہیں کہ ان کے کیمپوں میں جا کے ان کو سکریننگ کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں اب ہائی الارٹ ہے اور آئی سولیشن وارٹس جو ہیں وہ بنا دئیے گئے ہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور اس سے فردر آگے چیزیں جو دب تک بہتر نہیں کی جائیں گی جو انٹری پوائنٹ ہے جس میں سی پینک ہے بائی روڑ ہے پھر اس کے بعد بورڈر آگے پھر انٹرنیشنل ائرپورٹس جو آگے اب وہاں پہ جو تھرمال سکین لگائے چاہنا ہے اب دیپینڈ کرتا ہے آسان الفاظ میں آپ نے ٹاپ سٹوری کے دیکھنے والوں کو بتانا ہے کہ تھرمال سکین کیا ہے بوڈی ٹیمپریچر کیسے مہیر کرتا ہے اور وہ کلر کیسے آتا ہے جی بالکل یہ جو تھرمال سکین ہے یہ ائرپورٹس پہ اس وجہ سے لگائے گئے ہیں کیونکہ باہر سے پسنجر جو بھی انٹرنیشنل ٹیبل کر کے لہور ائرپورٹ پہ جب پہنچے گا تو وہاں پہ میکمہ سید کی جانب سے کاؤنٹر کائم کیا گیا وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک تھرمال سکینر موجود ہے جس سے وہ ان کے فیس کے قریب لاکے ماتھے بے کے قریب کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کے امپریشن جو ہے وہ پتہ چل سکے دابو سب بڈی ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ ریڈ شو کرے گا ظاہر ہے اور یہ اگر آپ انڈویجویل ہینڈ ہیلڈ تھرمو سکینرز لیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہزاروں لوگ ایک دم آ جاتی ہیں تو ان کو مانٹ کیا جاتا ہے اکثر جہاں ان کی باکوے ہوتی ہے انٹری پوائنٹ پہ تو وہ خود انیلائز کر رہا ہوتا ہے اور بلو شو ہو رہا ہوتا ہے اور اگر کسی کا ٹیمپریچر ہائی ہے تو وہ ریڈ لیکن یہ میں بتاتا چلوں تھرمو سکین یہ نہیں بتائے گا کہ بہار کس وجہ سے ہے آپ وہ ڈنٹیفائی کر لیں گے ان کو کوارنٹائن کر دیں گے جب کوارنٹائن کریں گے تو ان کے ظاہر ہے ٹیسٹ ہونے ہیں تو ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے تشکیز کے کیونکہ سسپیکٹڈ کیس تو رہے ہیں دوکر صاحب وہ پھر دپارٹمنٹ کونسا کنسرن ہے دیکھیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ تو کوارنٹائن میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہی ان کے سامپلز لینے ہیں ناک کے پیچھے اور موں کے پیچھے جو اورو فیرنگز ہیں نیزو فیرنگیل اس کے سوابز لینے ہیں بلڈ کے سوابز لینے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کو ٹائفوئیڈ ملیریا یا کوئی اور بیماری تو نہیں ہے اور اگر وہ ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے وائرل وائرس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس کے ٹیسٹ کا نام ہے آٹی پی سی آر ریل ٹائم پی سی آر اور وہ پی سی آر سے ہی اس کی کنفرمڈ کیسز اس وقت کیے جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ٹیسٹ ڈیوائسز ہیں وہ ہیں شائر لاہور کے پاس دیکھیں جو سیکٹری ہیلتھ ہیں نبیل وان صاحب ان کے حکم کے مطابق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ظاہر ہے اس کا کام یہ ہے شوڈ بی پیشنٹ سینٹرک اور پابلک سینٹرک تو اس نے آج ہم نے ایک کمیٹی ڈیوائز کی تھی جس میں ہمارے نو پی ایچ ڈی سائنٹسٹ ہیں جس میں مایکرو بیولوجسٹ ہیں وائرولوجسٹ ہیں جس میں بائیو کیمسٹری کی پروفیسر ہیں یہ ساروں نے مل کے آٹی پی سی آر ہم نے ان ہاؤس اپنا پی سی آر اور اس کے لیے پرائیمر بھی ہم نے لے لیے ہیں تو انشاءاللہ کل کے بعد ہم ہوپولی یہ نوٹیفائی کریں گے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ اگر کسی نے اپنے کرانے ہیں اس کے ڈاکٹر نے کیا ہے تو وہاں سے سامپل جو ہیں نیزو فیرنگز کے اورو فیزن کے وہ شفٹ ہوں گے تو ہم فری آف کاسٹ کریں گے تاکہ ہماری اپنی کپیسٹی بیلد ہو اور اسی طرح جو کٹس ہیں وہ بھی آج ہم نے وہاں ٹریننگ سیشن کیا تھا جو اچ ایس میں پورا اور میڈیا بھی آپ کا موجود تھا اور الحمدللہ وہ ایٹی لوگوں نے ایٹی لوگ ٹرین کی ہیں مختلف ہاسپٹل سے ڈبل ون ڈبل ٹو کے افراد تھے اور ڈی جی ہیلتھ صاحب خود تھے موجود تو یہ ساری ٹریننگ اسی لیے کی کہ ہماری پرپیرڈنیس ہو سکے ہم مقابلے کے لیے تیار رہ سکیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان میں سے بیشتر ایسی ہوں گی جو عام دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی لوگ صاحب آپ کا آخری پیغام عام الفاظ میں کیا ہوگا عام لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا جی کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور احتیاط جس میں یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی واقف چائنہ سے ریسنٹلی ٹریول کیا اور اسپیشلی ووان سے ٹریول کیا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا بہت آئیسولیٹڈ رکھیں اور اگر اس کو علامات ڈیولپ ہوتی ہیں بخار کی نزلہ زکام کی تو فوری طور پر اپنے قریبی مستند ہاسپٹل میں سرکاری ہاسپٹل میں لے جائیں تاکہ اس کی تشخیش ہو پائے لیکن ہر بخار یہ نہیں کہ ہر بخاری یہ وائرس ہے یہ بہت ہی کم چانس ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہمارا تھریٹ پرسیپشن ہائی رہنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی تو بچے گی لیکن اس کو آگے پھلاو بچے گا تو اس لیے ہمیں کیس رپورٹنگ اس کی ضرور کرنی چاہیے اور اس کو ضرور تشخیش کے لیے کسی مستند ہاسپٹل میں اور اگر اس کو آئیسولیشن کی ضرورت ہے تو نیگٹیو پریشر چیمبرز میں ان کو کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ظاہرہ گیئرز وغیرہ مجود ہیں پروٹیکشن کے لیے اور سرویسیس ہسپٹال میں آ سکتے ہیں آپ کی یونیوارسٹی میں آ سکتے ہیں جی کسی جگہ بھی کسی بھی سرکاری ہسپٹل میں آ سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے سرویس ہسپٹل کو فوکل پوائنٹ بنایا ہے تاکہ ایک ہر جگہ پہ شاید اس لیول کی فسیلیٹیز کریٹ کرنا بہت ایکسپینسیب ہو جائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ریویو کی جاری ہے یہ سیچویشن دن میں دو دفعہ کہ کہاں پہ کیا ریسورس چاہیے اس کو موبیلائز ہو چکی ہیں ریسورسز تو امیجیٹلی میں یہی کہوں گا آپ کے لاہور کے لوگوں کو یہ سکون رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ یہ وائرس ادھر کا روک نہ کریں اگر کریں تو پوری کمیونٹی ہیلتھ کمیونٹی گورنمنٹ آف پنجاب فولی الیٹ ہے تو دیئر پرابلم اور فولی سیچویشن کو منٹ بے منٹ مونیٹر کیا جا رہا ہے اور ہماری کارڈینیشن ہے ہم نے تو اتنی چائنہ نے تو ہفتے میں اس کی ڈرائیو کی ٹیسٹ کی فیسیلیٹی ہم نے تو فورٹی ایٹ آز میں کہا کہ ہم نے کرا لی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ بلال ہم آئے ساتھ ہی رہیں گے ناظرین چھوٹی سی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ کے پاس چلیں گے پنجاب بھر میں سیچویشن کیا ہے کیسے ایکوپٹ ہیں گیر ڈب ہیں کیسے تیاری ہے اور ابھی لاہور کی صورتحال کیسی ہے مزید انفرمیشن اسے چل کے لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں لاہور شہر میں کیونکہ اورنج لائن ٹرین کے اوپر متعدد چائنیز جو انجینئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے سے روکا گیا ہے تو لاہور شہر میں کیا کسی بھی وجہ سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے پنجاب اس معاملے میں کیا کر رہا ہے چار پاکستانی طلبہ جو کہ چین کے اندر زیرے تعلیم ہیں ان کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وہ کیا پنجاب آئیں گے اگر ان کا تعلق پنجاب سے ہوگا آئیے ہم ان کے جوابات جانتے ہیں سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر نویل احمد آوان صاحب پروگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندے بلال چودری صاحب جو کہ اس ایشو کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ریپورٹنگ کریں نبیل صاحب سب سے پہلے تو لاہوریوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کے نام پر بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ لاہوریوں کو یا پاکستان پنجاب کے شہریوں کو کرونا وائرس سے گھبرانے کی نہیں البتہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے لاہور میں سروسز ہاسپیٹل میں ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ بنایا ہے جو کہ ایک آئیسولیشن وارڈ ہے اور کوئی بھی پیشنٹ جس پہ یہ سسپیشن یا شک ہو کہ وہ اس بیماری کا مریض ہو سکتا ہے اس کو اس یونٹ میں رکھا جاتا ہے اور اس کا سامپل ابھی اس پر راول پنڈی بھیجا جا رہا ہے وہاں سے تاکہ اس کا ڈائیگنوسس ہو سکے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا کوئی اور ہے تو ابھی تک یہاں پہ تین پیشنٹس لائے گئے ہیں ان تین میں سے دو کو تو زکام بخار اور کوئی گلے میں کنجیشن وغیرہ تھی لیکن وہ جب ان کو دوائی دی تو وہ چھے آٹھ گھنٹے میں ٹھیک ہو گئے اور ایک مریض رادر مریض نہیں ایک چائنیز تھا وہ واگا بارڈر کے ذریعے انڈیا سے آرہا تھا تو اس کو سکن پہ کوئی بیماری تھی تو اس کو بھی پولیس لے آئی سیویسز آسپیٹل میں تو وہ اکزیما تھا اس کو اکزیما کی دوائی دے کے ڈسچارج کر دیا گیا تو اس کے علاوہ اور کوئی بسترہ کی رپورٹ نہیں ہے کوئی پریشانی اور تشویش کی بات نہیں ہے لیکن احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے سیمٹمز آئیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ قرائے قائم کر سکے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ انٹرنیشنل ریپورٹ بھی پڑھ رہے ہیں ساتھی ساتھ منیچر بھی کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہائی الٹ اس حوالے سے جو اگزیامینیشن ہے وہ کیا جا رہا ہے ائرپورٹ پر کیونکہ جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستان کا اپنا وائرس نہیں ہے یہ باہر سے آ رہا ہے ہمارے ائرپورٹ کی کیا حالت ہے اور اس طرح سے بھی آپ نے ایک پوائنٹ کیا کہ واگا باورڈر سے کروز کر کے ایک چائنیز اینٹر ہو رہا تھا تو اس طرح کے جو اینٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر ہماری سٹراتیجی کیا ہے اینٹری پوائنٹس پر دیکھیں جو ہمارے مین پوائنٹس آف اینٹری ہیں وہ دو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل ائرپورٹس پر سیویل ایوییشن آثورٹی اور فیڈرل گورنمنٹ نے پیسنجرز کی سکیننگ کا اور ان کی تھرمل سینسنگ کا آرینجمنٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ تھرمل سینسرز موجود ہیں اور اگر کسی پیشنٹ کا باڈی ٹیمپریچر نارمل سے زیادہ ہے تو اس کا وہاں پہ اس کے چیک اپ کیا جاتا ہے اور اس چیک اپ کے بعد اگر اس کے سمٹمز زیادہ موجود ہوں تو اس کو نیر ایسٹ جو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ ہے زکر کیا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹرز کے ایشو کو بھی یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں وائی ڈی اے یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کٹس جو ہیں اس کی کمی ہے کرونا وائرس ہو ڈینگی وائرس ہو یا پھر کوئی زکا وائرس ہے کوئی بھی وائرسز سے ان میں فرنٹ فوٹ پر جو بلنریبل افراد ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں اور کٹس کی ادم دستیابی ہے آپ سیکٹری ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹرز کو کیسے بچانا ہے سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں بچانا ہے ان کو کون بچائے گا نہیں وہ اس مقاملے میں سارے لوگ بڑا علم بھی رکھتے ہیں اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی وسائل کی کمی ہے بیسیکلی دیکھیں لاہور میں ہمارے تقریباً پندرہ سے بیس ہاسپٹلز ہیں سترہ اس میں بڑے ہیں باقی چھوٹے بھی ہیں تو ان تمام ہاسپٹلز کو ہدایت یہ ہے کہ ان سمٹمز میں اگر کوئی بندہ مبتلا آتا ہے تو ہمارا سینٹر میں اس میں سیویسز ہاسپٹل ہے تاکہ ہر ہاسپٹل میں یہ کام اور یہ سارا سلسلہ نہ شروع ہو سیویسز ہاسپٹل میں جو آئیسولیشن وارڈ ہے اس میں جتنا سٹاف ہے ان سب کے پاس وہ جو ماسک اور باقی جو جو بھی ان کو کوئیس کے لیے پروٹیکٹیو گیر چاہیے وہ موجود ہے جہاں تک کٹس کا آپ بتا رہی ہیں کٹس یوز ہوتی ہیں سامپل میں کسی وائرس یا بیکٹیریا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے تو وہ اس میں جو اس کے بلڈ سیمپل کو ابھی امراولپنڈی بھیج رہے ہیں وہاں پہ کل رات کو چائنا سے اس کی کٹس بن کے آ گئی ہیں اور اس کے ذریعے یہ ڈیفنیٹیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس بندے میں کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے ابھی تک پرنٹ ڈیکس ڈیسک جو ہے اس کو کٹس کی ضرورت نہیں کٹس سے مراد اب ایک ڈیگنوزٹک کیٹ ہوتی ہے ایک تو پروٹیکٹیو گیر ہے نا جو پروٹیکٹیو گیر ہیں بلال کیونکہ کدھا کلامی کے لئے مازو چاہتی ہوں بلال وائیڈیا نے شکایت کی ہے کہ پروٹیکٹیو گیر جو ہے ہمارے پاس اس نویت کے نئے ہیں جو کہ انٹرناشنل میار ہے دیکھیں ماتی ہیں میں اس میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کرتا چلوں یہ جو وائیڈیا نے بات کے ہی اوورال پورے پنجاب کی بات کی ہے سرسیس ہسپیڈل میں سب سے پہلے میں نے ہی ہم نے بریک کی تھی دنیا نیوز پہ لاہور نیوز پہ جس پہ ان کو ہسپتال انسامیہ کی جانب سے محکمہ صحت کی جانب سے جو پروٹیکٹیو میریٹ سے وہ پہنچا دیا گئے تھے اور جو میلی جو وہاں پہ زیر علاج ہے اس کا انہوں نے پروٹیکٹیو میریٹ سے جو ڈاکٹرز و دیگر عملہ تھا وہ جو پروٹیکٹیو جو کیٹ سی وہ پہن کے انہوں نے اس کا جو ٹیٹمنٹ وہ کیا تھا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے پاس جو چار سسپیکٹڈ جو مریض تھے ان کے جو سامپل این آئی ایچ اسلامباد میں بجھوائے گئے تھے وہ چاروں کو چاروں جو ہیں یہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیکٹیو ہیں ان میں سے پوزٹیف کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ شکر کی اچھی بات ہے ہمارے پاکستان کے لیے پنجاب کے لیے لاہور کے لیے کہ جتنے بھی یہاں پہ سسپیکٹڈ جو زیر علاج تھے ان میں سے کسی کا بھی جو کرونا وارثہ یہ پوزٹیف نہیں آیا تو اب بات یہ ہے کہ اب جو میئرزمنٹ ضروری اقدامات ہیں وہ اس پر قطع کیا جا رہا ہوں سرچس ہسپیٹل کو جو سرچس ہسپیٹل سے بتا رہا ہے اس کا ساتھ انٹرلنگ کیا ہے علام اقبال ائرپورٹ کے ساتھ لاہور کا جو مین ائرپورٹ ہے تو وہاں پہ اگر کوئی بھی آتا ہے کوچھ چینی باہر سے آتا ہے اگر اس کو اس طرح کی کوئی سمٹمز ہوتی ہیں جس کا تھرمسکین سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہے اب لال آپ نے چائنیز کی بات کیے چینی باشندوں کی بات کیے کیونکہ بڑی تعداد میں اورنج شٹینگ کے اوپر چینی باشندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لگ بگ ان کی تعداد چار سو سے پانچ سو تک ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے انہیں کام کرنے سے روکا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تین دن میں ان کے جو سیمپلنگ ہیں اس کی ریزلٹ آ جائیں گے یہ بڑا آپ نے اہم نکتہ ریز کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ یہ تو صرف اورنج ٹین کے پروجیکٹ میں پانچ سو چائنیز ہیں پورے پنجاب میں کئی ہزار چائنیز تیکنیشنز اور انجنیئرز ہیں جو سی پیک کے اور ادر وائز کئی پرائیویٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں کئی پرائیویٹ انڈسٹریز ہیں جنہوں نے چائنہ کے ساتھ پرائیویٹ کلیبریشنز کی ہیں اور ان کی ملوں میں چائنیز انجنیئرز موجود ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ چائنیز انجنیئرز اور تیکنیشنز موجود ہیں ان سب کا سنٹرلائز ڈیٹا حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے پاس ہے یہ اپنے فکسٹ یعنی وہ پرائیویٹ میں وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس اور پاکستان آرمی کے دستے وہاں پہ تینات ہوتے ہیں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی چائنیز ہیں ان سب کی جگہوں کا جہاں وہ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے اور پچھلے چار دن کے اندر ان تمام کیمپس میں محکمہ صحت کی ٹیمز وزٹ کر چکی ہیں وزٹ کر کے وہاں پہ تمام چائنیز کا ان کا معینہ کر چکی ہیں اور اس میں اگر کوئی سسپیکٹڈ کیسز تھے تو ان پہ اپنی تسلی تشفی بھی کر چکے ہیں کہ ان کو یہ بیماری نہیں ہے آپ نے اب سے چار پائی دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی بریکنگ نیوز چلی کہ نشتر آسپٹل میں ایک چائنیز کرونا کا پہلا پیشنٹ آ گیا ہے وہ پیشنٹ اسی سکیننگ کے نتیجے میں آیا تھا اور اس کو یہ زکام بخار اس طرح کے سمٹمز تھے تو اس کے بعد اس کو اور پھر ایک اور بھی آیا تو ان دونوں کو ابزرگ کر کے بارہ چودہ سولہ گھنٹے اس کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تو اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہی کہ ابھی تک پاکستان میں الحمدللہ کرونا کا کوئی انسیڈنس ریپورٹ نہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کنٹری جو ہے کرونا الرٹ جاری کر رہا ہے متحدہ ارب ارمارات میں چار کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ بھی چائنیز خاندان سے وہان سے ہی جو ان کا صوبہ ہے وہان وہاں سے تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ یہ بات ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں پنجاب میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں آیا پیشنٹ کنفرمڈ انسیڈنس اس کا کوئی نہیں ہے اور باقی یہ کہ ایک اور جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت پنجاب حکومت دیگر صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت اس معاملے پہ پوری طرح یعنی اس پہ کانشیس ہیں اور اس پہ ڈے ٹو ڈے آر بائی آر مونیٹرنگ ہو رہی ہے اور لائیو ٹوئنٹی فور آر ڈسک حکومتیں محکمہ صحیحت پنجاب میں اور وزارتے صحیحت اسلامباد میں اور ہماری طرح باقی صوبوں میں بھی کام کر رہے ہیں جو چوبیس گھنٹے آن لائن رہتے ہیں اور تمام ڈیویلیپمنٹس کو ہم مونیٹر کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ سیکرٹی صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ ہمارا کیونکہ ہوسپیڈر کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ کافی جڑا اس حوالے سے انٹریکشن رہا ہے اس میں ساتھ ایک چیز وہ یہ بری چیز مسنگ کر رہے ہیں کہ ٹریننگ سیشن ان کے پاس نہیں ہے کرونا کے وائرس کے حوالے سے مختف جو ہم نے ایمن کے میں نے پرمالالوجس کے جو پروفیسرز ہیں ان سے پوچھا کرونا وائرس کے حوالے سے وہ آن آویر تھے کچھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی آن آویرز ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ان کو ضرورت ہے ان ڈاکٹرز کو ان کے لیے کسی ٹریننگ سیشن ان کا انعقاد گیا جائے مختف جو وائرسز ہیں انٹرنیشنلی کیا ہو رہے ہیں اس حوالے سے ان کو آگاہی دیجئے تاکہ ہم ان محلق بیماریوں کی جو بہتر جو علاج موجہ وہ کر سکیں یہ بات آپ کی درست ہے لیکن یہ بھی ایک بات درست ہے کہ اس سلسلے میں جو ڈبلیو ایچو نے جو ابھی تک چائنیز ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس ہے اس مرس سے ڈیل کرنے میں کیونکہ یہ وائرس بلکل نیا ہے اب سے کچھ تین چار ماہ پہلے یہ سرفیس پہ آیا ہے اور ابھی چائنیز نے بھی اسی لئے ان کو بھی اتنا وقت لگا ہے ابھی اس کی جو ڈائیگنوستک کٹس ہیں وہ بھی ایک ہفتہ پہلے وہ خود بھی بنا پائے ہیں اور ابھی اس کا ٹریٹمنٹ وہ سارا جو چائنیز ایکسپیرینس ہے وہ سارا ڈبلیو ایچو کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈبلیو ایچو پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے وہ ہمارے پاس اب سے تین دن پہلے گائیڈ لائنز آئی تھی یہ گائیڈ لائنز ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے امپروو بھی ہو رہی ہیں اور یہ گائیڈ لائنز تمام ہم پنجاب کے ہسپیٹلز میں سرکولیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ کمیونیکیشن یعنی رافتہ آپ کا چائنہ اور اگر تو کسی کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو آئیسولیٹ کیا جائے گا چائنہ میں علاج کروایا جائے گا وہ پاکستانی طلبہ واپس آ سکتے ہیں طلبہ میں واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ علاج ہوگا اس کا پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں سوچا ہے اس میں تو ہمارے علم کی حد تک تو چائنہ میں انہوں نے ٹوٹلی کورنٹین کیا ہوا ان شہروں کو اور اگر چار پاکستانی طلبہ وہ جو پانچ چھ سو کے قریب طلبہ جو یوہان میں پڑ رہے تھے ان میں سے اگر اس کا ڈیزیز کا انسیڈنس آیا ہے تو آئی بلیو کہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی وہی ہونا چاہیے اور وہی ہوگا اور وہ کورنٹین زون سے ٹھیک ہونے کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے نبیل صاحب بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ناظرین بہت ساری انفورمیشن ہے کیونکہ ہم شہر لاہور میں رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تشویش کی لہر ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے ڈڑنا ہے مقابلہ کرنا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے یہ انفورمیشن آپ کو دے رہے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ سیکچی صاحب نے بتایا کہ سرویسز ہسپتال کو فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے کرونا کے لیے تو سرویسز ہسپٹل ہم موجود ہیں اور یہاں پر مجھے یہ ایک پرنٹ آؤٹ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک ایرو کا نشان ہے اور اس کے اوپر آئیسولیشن وارٹ کی عبارت جو ہے وہ درج ہے فاروق نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق نواز جو ہے وہ وائی جیے کے میڈیا سیکٹری ہے ساتھی ساتھ ہماری نمائندے بلال چوتری بھی ہیں اور ڈگر جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں آئیسولیشن وارٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک منتبت کیامرامن سے گزارش کروں گے کہ تمام یہاں کا ویو دکھا دیں آئیسولیشن وارٹ کیسا ہے کرونا وائیرس کے لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کو لیا جا رہا ہے یہاں پر کیسی سچویشن ہے آپ کیامرے کے آنسیر دیکھ سکتے ہیں پرگرام میں فاروق صاحب آپ کو خوش آمدید کیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آئیسولیشن وارٹ ہے متوین ہے آپ اچھ سے جی بلکل جیسا کہ ایک ٹوٹل آؤٹ بریک چلی ہے چائنہ کے اس ریجن کے اندر جہاں سے یہ پوری گلوبل کو ایفیکٹ کر رہا ہے تو اسی طرح یہ پاکستان کے اندر بھی جو بھی لوگ آ رہے ہیں چائنہ سے ان کے اندر چانس ہے کہ وہ اس وائیرس کو لے کہ پاکستان کے اندر انٹر ہو سکیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ائرپورٹس کے اوپر سکرینی کیمپ جو گورنمنٹ نے لگایا ہے وہ ایک انیشیئیٹیو ہے تاکہ اس کو یہاں کا حال جاننا چاہوں گی آپ سے میں یہاں تک سرویسیز ہاؤسپیٹل میں ابھی تک ہمارے پاس تین پیشنٹ پہلے سے سسپیکٹڈ تھے جو کہ ہم نے ایڈمیٹ کیے تھے میڈیکل وارڈ والوں نے اور جہاں تک میں نے انفرمیشن لیے اور آج بھی ایک پیشنٹ سسپیشن کے ساتھ ہم نے اس کو ایڈمیٹ کیا ہے اب وہ کنفرمڈ کیسے ہے وہ کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لیبارٹری کے ساتھ آگے چل کے ہم آپ کو میں ساتھ آئے گا یہ کاؤنٹر ہے جہاں پر آنا ہے ایک مریض نے اور جتنی بیماری ہے وہ بیان کرنی یہ وارڈ کا کاؤنٹر ہے جہاں پہ جو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے یہ کاؤنٹر ہے جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں فلو کے ساتھ جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں آپ تمام جتنی بھی ٹائاری ہے اس سے مطمئن ہے جہاں تک ٹیاری کی بات ہے تو کچھ نہ کچھ لپ اینڈ ہول تو ہر جگہ پہ رہتے ہی ہیں اب جہاں سرویسیز کی بات کریں تو ہمارے پاس ایسا جو ایک پروپر کٹ ہوتی ہے جس کے اندر وائیڈ پیک ہوتا ہے جو گلوز ہوتے اور جو ماسک ہوتا ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کچھ کٹ سے ہمیں جو انفرمیشن لی ہے ایڈمیسیشن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمپورٹ کرنی ہے تو اب بھی وہ ایک ڈیو پراسس ہے جب وہ آ جائیں گے تو وہ پھر اکروس دا کنٹری سارے ہوسپیٹل کے اندر وہ پروائیڈ کیونکہ بہت سارے وائیرس ہم نے دیکھے ہم نے برڈ فلو دیکھا سوائن فلو دیکھا ہم نے زکا وائیرس دیکھا ہم نے بڑا جنبی پنجاب کا علاقہ تھا وہاں میں دو ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی تھی کانگو وائیرس کی وجہ سے تو پھر اس کے پاس جب کانگو وائیرس میں ہوسپیٹل کچھ ماہ پہلے آئے تھا وہاں میں بھی ڈاکٹرز کے اندر کافی زیادہ غیر اتمنان بخش کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہاں میں دو ڈاکٹرز چیک اپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس یہ غیر مکمل جو پروٹیکٹیو جس کو کہتے ہیں لباس وہ موجود نہیں تھا تو جس کے ویسے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن جب ہم نے وہاں پہ خبروں کو ہائلائٹ کیا تو پھر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ان کو جو غیر اتھے وہ دیئے گئے اب بھی یہی سچوشن ہے کچھ ان کے پاس دو چارڈ ہیں جو کہ کچھ ہمیں ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ایک پکچر دی گئی تھی جس میں کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گیر اب مکمل پہنے ان پر گوگلز بھی لگائے ہیں کیپ بھی ہے گلافز بھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں گیر کی کتنی تعداد ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا ان کو دس سے پندرہ جو ہیں وہ ملے ہیں دیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں آئیسولیشن وارڈ میں ہم کھرے ہیں اور یہاں پہ تقریباً کہا یہ جا رہا ہے دو پیلٹ تھے دو سے تین اب آگے ہیں چار پانچ ہو گئے ہیں سسپیکٹڈ پیشن یہاں پہ تو جس طرح پیشن بڑھتے جائیں گے یہ ڈاکٹرز ہیں انہوں ڈاکٹرز ہی ان کی روٹیشن ہوتی ہے صبح کو کوئی اور ہوگا دوپہ کو کوئی اور ہوگا شاہن کو کوئی اور ہوگا جب ایک لباس ایک ڈاکٹرز جو یہاں پہ موجود ہے اس کو دے دیا گیا تو اٹمینز کہ وہ وہی یوز کرے اب وہ کسی ایک ہی گوگلز یا کسی ایک ہی کیب یا کسی ایک کا گلوز یا کسی ایک کا گیراب اور دوسرہ ڈاکٹرز ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں ہیں ڈاکٹرز اتنے تو گیجٹس ہونے چاہیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک پرسنلائیز گیجٹ ہو ایک پرسنلائیز سوٹ ہو مدیہا یہ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جتنا ڈاکٹرز کے اندر آپ ان کو اتمنان دیکھ سکیں گے کیونکہ ہم تو صرف یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے چیک اپ کرنا ہوتا ہے جنہوں کو پتا ہوتا کہ جناب یہ وائرس کس طرح کتنی تیزی سے سانس کے ذریعے پھیر رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اور اس کا وکٹمائز اس کا ہو گیا تو وہ تو پھر گیا بڑا دل چاہیے بڑا جگر چاہیے کیسے لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو فیس کیسے کر رہے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کیونکہ لاہو شہر میں چائنیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جیسے ابھی بلال بھی کہہ رہے تھے کہ جو ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چائنہ کے اندر جو ٹیٹنگ فیزیشن تھا اس کی جیسے ہوں نے پیشنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا آفٹر ٹین ڈیز وہ ایکسپائر ہو گئے تو اس کی ایک ضروری طرح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس پروٹیکٹیو میرد نہیں تھے جو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروپر کٹ جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرح ڈاکٹرز ہی اگر وہ آئی ڈی ایس بارے میں بڑی ووکل تھی آپ کی بات سونی گئی ہم نے بارہ آج بھی ایم اے صاحب سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ہم جتنے بھی پریونٹیو میرد ہیں ان کو سپیڈلی کریں تاکہ جو پیشنٹ تو آنے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس ایمیگرنٹس آ رہے ہیں اگر ان کے اندر کوئی ایسا انفیکشن ہے ان کو تو ان ہم نے ٹریٹ کرنے کے نا جو ساتھ میں جو ہمارے پاس ڈاکٹر اور جو سٹاف نرسی جو ہمارے پاس عملہ ان کے اوپر کام کرنے والا ان کی ہیلتھ کے بارے میں بھی گورنمنٹ کو سوچنے چاہے کیونکہ اگر ٹریٹنگ فیزیشن ہی اس انفیکشن کو کیچ کر لیں گے تو ہم کیسے پیشنٹ کو آگے فردر اس بارے میں کوئی بھی ابھی تک ایڈوائزری نہیں جاری گی ڈاکٹر کے حوالے سے یا جو ٹریٹنگ ہیلتھ کیئر پروائیڈرز ہیں ان کے حوالے سے ایسے کوئی سیکیورٹی مییر یا پریونٹی مییر گورنمنٹ کے بھی آف پر نہیں کیے گئے پیشنٹ کے بھی آپ پر نو ڈاوٹ گورنمنٹ کر رہی ہیں انہوں نے سکریننگ کیمپ لگائے ہیں آئیسولیشن وارز بنا دیئے ہیں جو ہسپیٹر ان کو کورونا کے حوالے سے ہائی الیڈ کر دیا لیکن ایس فر ایس تیٹنگ تیزیشن ہیلتھ کیر پروائیڈرز سپورٹ سٹاف کیونکہ ہم اس وقت فوکل پوائنٹ پر موجود ہیں اور یہاں کا احوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ مام آپ بھی کہنا چاہیں گی آپ کی کوئی تحفظات ہیں کیونکہ ورلی بل ہے ڈاکٹر جس نے ڈائریک کانٹیکٹ کرنا ہے سسپیشیس سے جی میرے خیال بھی تو جو جو ڈاکٹرز ڈیوٹی ڈاکٹرز ہوں گے ان کے لیے جو ہے کیٹس آویرے بل ہونی چاہیے کیٹس ہونی چاہیے ماسک ہونی چاہیے آپ نے ماسک لگا رکھا ہے کیا یہ سرجیکل ماسک نہیں ہے کیا یہ جو وبائی امراض ہے اس سے بچانے کا ماسک ہے یہ وبائی جو نارمل انفیکشنز ہوتی ہے ان کو بچانے کے لیے لیکن اس کو ماسک کو بھی یوز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم اسے واہر سے نہ ٹچ کریں گے تو یہ ڈس انفیکٹ ہو جو ہے نا وہ انفیکٹ ہو جائے گا انہیں کی چینج کرنا ہے اس کے بھی پروپر ویز میں ماسکوں پہنے کے لیے یہ سب سے بڑا اس وقت سوالیاں نشان یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹرز نے جو ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ پروپر ماسک ہے اس کے لیے N95 جو ماسک ہے وہ پروپر ہونا چاہیے اور یہ جو ماسک ہے ایک جنرل ماسک ہے اس کے اندر تو بیسی بیکٹیریا اس کے قسم کے آپ یہ دیکھیں علمیا کے N95 سموک کے لیے نہیں آیا اور اب تو اس سے بھی زیادہ تگڑی بیماری کا سامنا ہے اس کے لیے بھی نہیں آ رہا جو بکل آج جو یونیورسٹی فیلس سائنسی میں ٹریننگ سیشن تھا وہاں پہ جو ماہر امراز پروفیسرز تھے ان کی جنرل سے کہا گیا کہ یہ جو ماسک ہے یہ تو کارامت ہے ہی نہیں اس کے لیے سپیشلائز N95 ماسک ہے جس کا استعمال ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ مکمل جو گیر آپ ہے جس میں مکمل طور پہ پروٹیکٹیو جو لبات ہے جس میں کیپ ہونی چاہیے گلاپس ہونی چاہیے گوگلز ہونی چاہیے جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک یہ ڈاکٹرز کے لیے یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے ناظرین ہم کیونکہ ڈاکٹرز کے اینڈ سے کیا خطشات ہیں ڈاکٹرز کمیونیٹی کو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ سموک سیزن میں بھی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو اویرنس دینے کی کوشش کی تھی آج بھی وہی اویرنس پروگرام ٹاپ سٹوری کے توجہ سے آپ جان رہے ہیں N95 ماسک کو آپ گوگل کر سکتے ہیں اور وہ سو روپے میں اویلیبل ہے سو روپے کے فگر سے نیچے ریچے وہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو مزید بھی تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں ناظرین یہ سرویسز ہسپیڈل کی ایمرجنسی ہے اور یہاں پر کرونا وائرس کا کاؤنٹر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے جو بھی یہاں پر مریض آئے گا جسے خانسی کی نزدہ زکانت کی چھاتی کے انفیکشن کی شکایت ہوگی اس کو یہاں پر پہلے دیکھا جائے گا اور پھر اسے آئیسولیشن بارٹ کی جانب لے جایا جائے گا بلال کے پاس کچھ ایکسکلوزیف چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے بلال ابھی تک آپ یہ بتائے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ سرویسز ہسپیتال کے آئیسولیشن میں موجود ہیں مریضہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں ایکسکلوزیف یہ ہے کہ میں جب سے ہسپیڈل میں مجھے بھی خانسی آنا شروع ہوئی ہے ہلکا سمجھ لگ رہا ہے فلوگیش قائد ہو رہی ہے اور دوسرا وہ یہ کہ آپ گوگل کرتے ہیں اور بیماری اتنا ہی لگتا ہے کہ سمبٹنم آپ کے پاس ساتھ ہیں تو آج جتنی ریسرچ ہم نے کیا تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ سمبٹنم ہم میں بھی ہے لیکن اللہ خیر کرے بلکل بلکل ایسا یہ اللہ خیر کرے گا دوسرا اس میں یہ تھا کہ اس میں مزید دو پہلے تھے اور آج ہمارے جو ہمیں انفارمیشن ملے ہیں سسپیکٹر اس کو کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا ریزلٹ جو ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے میں کتنی دیر ہے اس کو آئیسولیشن وارڈ میں داخل کا لیے گیا اس کے ساتھ ان کا تین سا کا چھوٹا بچہ بھی ہے اور ابھی ہستال انزامیہ کی جانب سے ان کا جو ٹیسٹ ہے جو خون کے نمونے ہیں وہ لے لیے گئے ہیں اب ان کو آئی این ایس اسلام آ بھی جوائے جا کے جہاں پہ ان کا جو بھی شخص آ رہا ہے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کسی چینی باشندے سے انٹر ایکشن تو نہیں ہوا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ سمٹمز ہیں تو آپ کو اس کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ آیا اس کا چین سے یا کسی چینی باشندوں سے لنک ہے یا نہیں ہے اگر لنک ہے تو پھر اس کو سسپیکٹڈ کہا جائے گا ادر وائز کو سسپیکٹڈ نہیں کہا ناظرین یہ جو خاتون ہیں ان کے حوالے سے ان کے ریزرڈ کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ کا ریزرڈ کے حوالے سے آپ لاہور نیوز پہ اپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں فرزن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈی اے میں سے ہیں فرزن صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں بڑے خطرناک ایریا میں موجود ہیں آپ کی اپنی سیکیوٹی آپ کی اپنی جو پہلا جسے کہہ لیں کہ آپ محفوظ ہیں یہ نہیں ہے وہ بڑا کنسرن ہے ایکچلی میں آپ کو تھوڑا بتاتا جاؤں کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ایک بھی کیس نکل فرم نہیں ہے جب وہ آ جائے گا تو اسی حساب سے حکومت بھی اس میں کام کر رہی ہاسپیٹل کو بھی سپیشل انسٹیکشنز آ رہی ہیں تو جب کوئی ایسی بات ہوئی تو ساری ہمارے پاس جو انسیمیٹ ہوتے ہیں آئیز والے ہوتے ہیں گوگلز ہوتے ہیں گاؤن سارے کوچھ آتے رہیں گے میں پاس لیکن مہین چیز وہی ہے کہ یہ سب خوف ہے لیکن ابھی تک کوئی ایک پیشن کل فرم نہیں ہے تو اس حساب سے زرہ پھر ہم اس حساب دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں آپ کے پرگرام ہمارے پرگرام میں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سرویز ہسپیٹل فوکل پوائنٹ ہے یہاں پر لوگ کون سی آئیں اس کاؤنٹر پر لوگ جو ہیں مریض جو ہیں وہ کن سیم بٹمز کے ساتھ علامات کے ساتھ آ سکتے ہیں ایکچولی ہم نے ایم ایم ایسی میں دو تین دن سے پہلے جب ہمیں یہ ہوئی جو وہ بات تو ہمیں اپنے سب ساری ایم ایسی صاحب نے سب کچھ کر دیا ہے ارنج میٹس موسیلی جو اس کو فیور ہوتا ہے سوٹھ روٹ ہوتا ہے کفر ہوتا ہے فلیو ہوتا ہے اور چیسٹ انفیکشن کے جسے علامات ہوتی ہے اس کے ساتھ پیشنٹ آ سکتا ہے اگر وہ ان کو ہیں ایک دو پیشنٹ دو چار پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمنٹ میں ہے ان کو یہ سیمٹم تھے پلسمنٹ ٹو ویکس کے اگر وہ آٹ اف کنٹری سے آئے ہیں ٹو ویکس تک تا ان کو بھی وہ اس حساب سے لے کر پھر ہم اس پیشنٹ کو ایڈمنٹ کرتے ہیں پھر اس کو انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو بھی وہ ہمارے سیکریٹ والوں کے ہے بینگ ڈاکٹر ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کی آخری پیغام کیا ہوگا اور آپ نے ان سے بچاؤ کے لیے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے آپ کے پیغامات کیا ہوں گے میرے پیغام یہی ہے کہ حکومت بھی سارا کام کر رہی ہے تو ہمیں اس وقت تک کوئی پاسٹان میں ایک بھی کیس کنفرم نہیں ہے تو میرے اتنا حین ہے پھر بھی ہمارے حکومت کے لحاظ سے ہم جو حکومتیں ہمیں دیتی ہیں انسٹکشن یا والیت آرگنائزیشن یا ڈبل ایچو ان کے حساب سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں باقی جو بھی چیزیں آتی رہتے ہیں وہ اس سے اپ ڈیٹ ہوتا رہے ہیں فاروق آپ کا آخر پیغام کیا ہوگا عوام جو دیکھ رہی ہے اس میں پہلے تو ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے اس بیماری کے اور نہ ہی اس کی کوئی ٹیل ڈیٹ کوئی ویکسین آویلیبل ہے اب بھی چونکہ وائرس کی ایک آوڈ بیک آئی ہے چائنا کے اندر تو لوگ کوشی کر رہے ہیں جو سائنٹیسٹ ہیں لیبارٹریز کے اس کے اوپر ہم کام کریں تو پریونٹیو میئر میکسیمم یہی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ایک پیشنٹ ہے ایون سسپیکٹیڈ ہے یا کنفرم کیس ہے اس سے خود کو بچا کے رکھیں ماسک پہنیں گلوز جیوز کریں جو بھی اگر آپ کی کوئی فیملی کے اندر کچھ ایسا پیشنٹ جس کے کونٹیکٹ کی ہسٹری ہے چائنیز کے ساتھ تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے فیس ماسک یوز کر کے ان سے بات کریں اور چونکہ اور اس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے اس کی سپورٹیو کیا رہی ہے اور جو مریض ہوگا اس کا کوئی لگ رہے ہیں کچھ ایسے سیمٹم آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی ڈاکٹس آپ کہہ رہے تھے کہ نزلہ زکام خانسی یا چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے تو فوری طور پر فوری طور پر آپ نے گورنمنٹ کے سپتال میں آ رہا ہے بخصوص اگر آپ لاہور میں ہے تو سربیس سے سپتال آ جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں ایک چیز اور امپورٹن یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ پچھلے وائرسے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ ایسیمٹومیٹک بھی ہو مطلب کہ اگر یہ وائرس آپ کی باڈی کے اندر ہے اور یہ کوئی ڈیزیز کاؤز نہیں کر رہا کوئی سیمٹوم نہیں کر رہا تو بھی ایک مریض سے دوسرے مریض میں ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ باقیوں سے یعنی کہ وہ خدیجہ کے جو انگزیامینر تھے باز ظاہر تو وہ لگ رہے تھے ٹھیک ہیں لیکن وہ جو وائرس ہے وہ ٹرانسفر خدیجہ میں کر سکتے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں ریزلٹ آنے کے بعد ہی معلوم پڑھیں گے ڈاکٹر فاروق صاحب بہت شکریہ پرگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین منس اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سپیشل کرونا وائرس کا کاؤنچر ہے اور یہاں پر جتنی سسٹرز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور فرسٹ چیک اپ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کے اندر کوئی بھی علامات پائی جاتی ہیں خدا نہ خاصتا تو پھر آپ کو آئیسولیشن وارڈ شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری اور تمام انفرمیشن آپ تک پہنچائی ہے چائنا میں کیا ہو رہا ہے پاکستانی حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے بالخصوص پنجاب میں اس کے اوپر روک تھام کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے پرگرام ٹاپ سٹوری کی زمانی دیکھی ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات